بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ تو اپنے ٹیسٹ میں میں آج ایک پھر کرسپی سی کرنچی سی ورائیٹی لے کیا ہوں جو کہ بہت مزی کی بنتی ہے اور سردیوں میں تو اس کو کھانے کا لطف اور بھی زیادہ دیں آپ لوگ اس کو ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر لے سکتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل کچوری تو میری اس ریسپی کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تو آئیے چلتے ہیں ملکے بناتے ہیں ویجیٹیبل کچوری اس کے لئے سب سے پہلے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے کسی بھی کپ سے آپ جو ہے وہ اس کی میئرمنٹ کر سکتے ہیں اس میں میں نے ہاف ٹی سپون اجوائن ڈالی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے نامک اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون پنک سالٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پور ٹو فائیو ٹی بل سپون جو ہے نا وہ میں نے گھی کو ملٹ کر کے اس میں ڈالا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں سے کریں گے اس کی اچھے سے میکسنگ اس طرح سے اچھا میکسنگ کرنے کے بعد جو ہے نا اگر آپ کی اس طرح سے مٹھی بن جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کی گھی کی قوانٹی جو ہے نا وہ مہدنے میں پرفیکٹ ہے اب جو ہے نا وہ نیم کرم پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم اس کی ڈو بنائیں گے اس کی ڈو جو ہے نا وہ تھوڑی سوفٹ بنتی ہے سموسے کی ڈو تھوڑی ہارڈ بنتی ہے یہاں پہ آپ نے دو تین منٹی گھونڈنا ہے گھونڈنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں سائد پہ دوسری طرف جو ہے نا وہ ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کے جو آلو لیے ہیں اس کو میں نے بائل کر لیا تھا اور اس کو میں نے قدو کش سے کر لیا تھا یہاں پہ ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے اس کو کرش کر کے میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ گاجریں اور بندگو بھی ہیں اس کو ڈالا ہے یہ میں نے قدو کش کی ہوئی ہے یہ شملہ میرچ ہے ایک عدد شملہ میرچ کو کٹ کے ڈال دیا ہے بری کٹنا ہے تھوڑا اور یہ میرے پاس ہر دھنیا ہے اب جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ دو عدد ہاری مرچیں بھی میں نے اس میں ڈالی دی اس کو کٹ کے اس طرح سے ڈال لیں چلے جی اب ہم ڈالیں گے اس میں سپائسز ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کی ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سابت زیرہ ڈال لائے ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لائل مرچیں اور دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون یہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے تھوڑی سی میں نے پیسی ہوئی لائل مرچیں ڈالی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس میں ڈالا ہے چاٹ مسالہ اور سارے سپائسز ڈالنے کے بعد اس کی کریں گے ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے مکسنگ اور مکس کرنے کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں اس کی ہاتھوں سے اچھے سے مکسنگ کر لیں اور مکس کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب یہ ہماری پیلنگ تیار ہے اب جو ہے نا وہ ہم ایک لائی بناتے ہیں جو کہ ہم اپنی پوریوں کے درمیان میں لگائیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے میدہ لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون ہی میں جو ہے وہ آئل کے ڈالوں گی ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو کریں گے ہم اچھے سے مکس اور یہ ہماری گاڑی سی لائی تیار ہو جائے گی جس کو کہ ہم اپنی روٹیوں کے درمیان میں یا پوریوں کے درمیان میں لگائیں گے آٹے کو ڈوک رکھی وہ پندرہ منٹ ہو چکے تھے اب ہم ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا گھون لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم اس کو کٹ کریں گے یہاں پہ میں اس کو ایٹ پیسز میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے چوری سے یا کسی بھی کٹر سے آپ جو ہے نا وہ کٹ لگا لیں اور اٹھا کے اس طرح سے اس کو پیڑے کی شیپ دے لیں راؤنڈ شیپ میں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں جو ہے نا وہ سارے اس کے پیڑے جو ہے وہ تیار کر لوں گی یہاں پہ سارے پیڑے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب چوہیں نا وہ ہم ہم اس یہاں پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور ایک پیڑا لیں گے اور اس کی چوہیں weg ہم ایک پوری بنائیں گے آہ بیلنے کے ساتھ اس ٹھو ہم بیل لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری ایک روٹی یا ایک پوری جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہاں پہ میں نے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے اوپر لگائیں گے اچھی سی اور دوسری روٹی کو اس کے اوپر رکھے اس سے دبا دیں گے اچھے سے اور پھر دوبارہ سی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی یہ میٹیریل لگائیں گے اور اسی طرح سے اس کے اوپر تیسی روٹی رکھیں گے پھر سے لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر روٹی رکھیں گے اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہم ون بائی ون جو ہے نا وہ ساری اس طرح سے ریڈی کر لیں گے آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے لگا سکتے ہیں پنگر کی مدد سے برش سے یا کسی بھی طریقے سے لگا لیں اور اسی طرح سے ون بائی ون روٹیاں رکھتے جو ہیں اور فائنلی جو ہے وہ لگانے کے بعد جب ہم اس کے اوپر روٹی رکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی لئی نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری روٹیاں جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں اب جو ہے وہ ہم بیلنے کی مدد سے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا چپٹا کر لیں گے اور یہاں پہ چھوڑی کی مدد سے اس کی سائیڈیں تھوڑی تھوڑی کٹ کر دیں ہمیں یہاں پہ تھوڑی سکیر شیپ میں چاہیے اور پھر جو ہے نا وہ درمیان سے اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک جیسے سائز کے جو ہے نا وہ کٹ لگا لیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کی نو عدد جو ہے نا وہ چکوڑ ٹائپ میں یا سکیر شیپ میں جو ہے نا وہ پیڑے جو ہے نا وہ بنا لیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سٹریپس جو ہے نا وہ ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو ہے نا وہ ایک اپنی اس طرح کی پٹی کو لیں گے اور اس کو جو ہے نا وہ دبارہ سے بیل لیں گے یہ دیکھیں بیلنے کے بعد جو ہے وہ اس کے درمیان میں اپنا فیلنگ رکھیں گے اور سائیڈوں پر پانی لگائیں گے لگانے کے بعد دونوں کی ناروں کو پکڑ کے اس طرح سے آپس میں جوڑیں گے اور پھر تیسرے کنارے کو جوڑیں گے اور پھر ان کی سائیڈز کو بھی جوڑ دیں گے اس طرح سے آپس میں اور پھر جو پورتھ والا کی نارا ہے نا اس کو بھی پکڑ کے آپس میں جوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری کچوری جو ہے نا مزدار سی دیکھنے میں بھی اس کی لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے کچوری اس طرح سے ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری کچوریاں جو ہیں نا وہ ریڈی کر لی ہیں اس طرح سے اب مرحلہ آتا ہے ان کو فرائے کرنے کا اور جو تھا وہ میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں اپنی ون بے ون کچوریاں جو ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو کریں گے ہم اچھے سے فرائے دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیوز کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے آپ سے آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرائنٹس کے ساتھ ریلٹیپس کے ساتھ اور اپنے جانے والوں کے ساتھ اور ہاں سبسکرائب تو لازمی کر دیں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جسٹ 2 سے 3 سیکنڈ لگیں گے سبسکرائب کرنے میں آپ کی سبسکرپشن سے پتہ کیا ہوتا ہے ہمیں انکاریجمنٹ ملتی ہے اور ہم وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں زیادہ دل لگا کے کام کرتے ہیں زیادہ اچھی ریسپیس آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اچھا جب کچھوریاں اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں تو پھر چوہے نا وہ ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے پیچ کو اسی طرح سے اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اور جب دونوں سائٹوں سے فرائے ہو جائیں تو ہم اس کو نکالیں گے دیکھیں کہ چوریاں دونوں سائٹ سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے کسی ڈش میں نکالیں گے اور اس کو سرپ کریں گے میری آج کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس کو کوئی بھی ضرور کیجئے گا خوش رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بہت جلدہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ربطر کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ